میں یہ نہیں کہتا ہوتلوں میں نہ جاؤ جائیں آپ لیکن اسلام کہتا ہے جہاں بھی جاؤ اچھا اسلام کسی بھی جائز جگہ پہ جانے سے منع نہیں کرتا یہ اسلام کی خاص بات میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جتنے انجوائی کی اجازت اسلام دیتا ہے اتنے انجوائی کی اجازت کسی مذہب میں ہے ہی نہیں یہ ایک الگ ٹوپیک ہے لیکن آپ دیکھیں اسلام منع نہیں کرتا ہوتل میں جانا ہے جاؤ پارک میں جانا ہے جاؤ بازار میں جانا ہے جاؤ شہروں کی سہر و تفریق کے لیے جانا ہے جاؤ امارتیں دیکھنے جانا ہے کہیں منع نہیں کرتا لیکن کنڈیشن کیا لگاتا ہے پتا ہے جتنی ضرورت ہے بس اتنی دیر کے لیے جاؤ اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤ میں اس کو قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے یا یا اللہ دین آمنو اذا نود یلی صلاتی می یوم الجمع ایمان والو جب تم جمع کی ازام سنو تو کیا کرو اذا نود یلی صلاتی می یوم الجمع اپنا کاروبار بند کر دو خریدو فروت بند کر دو اور کہا جاؤ دعو اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف صحیح یہی ہے قرآن کا حکم اب آپ آگئے مسجد میں مسجد میں آگئے ازان ہو گئی نماز ہو گئی بیان ہو گیا سلام ہو گیا دعا ہو گئی صحیح ہے نماز ہو گئی نماز پڑھ لی تب قرآن نے کہا تک کاروبار بند کر کے کہاں جاؤ مسجد میں تو مسجد میں بیٹھے رہے ہیں اب کام ہو گیا نماز ہو گئی مطلب کام ہو گیا کیا کریں قرآن کہتا ہے فَيْذَا قُدِيَةِ الصَّلَاةُ فَنْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کام ہو گیا نا مسجد سے نکل جاؤ باہر ہو جاؤ باہر ہو جاؤ اللہ باہر جا کے کرے کیا کیا کرنا ہے باہر ہے وَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ زمین پر پھیل جاؤ اور کاروبار کرنے لگ جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو مصروف ہو جاؤ اپنے کام بھام کے اندر اب مجھے بتاؤ جب مسجد میں کام ہو جائے تو اسلام کہتا ہے مسجد میں پڑے نہیں رہنا اس سے نکل جاؤ وہ گفشک کی جگہ نہیں وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں وہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں وہ سونے کی جگہ نہیں وہ کھانے کی جگہ نہیں وہاں نماز ہے عبادت عبادت ہو گئی کام ہو گیا نکلو وہاں سے تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے جب مسجد میں نماز ہو جائے کام ہو جائے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ مسجد سے نکل جاؤ تو ایسے ہی ہے نا جب مسجد میں نواز کے بعد گف شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے عبادت ہوئی آیتیں کس مقصد کے لیے عبادت کیلئے عبادت ہوئی چلے جاؤ تو جب مسجد کا کام پورا ہو جائے تو وہاں سے چلے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو ہوتل پہ بھی چاہے کے لیے جا رہے ہو کام پورا ہو جائے اٹھ جاؤ کھانے کے لیے جا رہے ہو جائے کام پورا ہو جائے اٹھ جاؤ یہ کہ آپ گھنٹوں بیٹھے رہے اکبار چاٹتے رہے پنکس کرتے رہے غیبت کرتے رہے لڑائیاں لگاتے رہے دوسرے کی عزت اچھالتے رہے پگڑیاں اچھالتے رہے آبروں سے کھیلتے رہے ذرا گھر جا کے سوچنا کہ جو مذہب عبادت کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت دیتا ہو وہ مذہب یہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ تم گھنٹوں کہیں بھی پڑے رہو بغیر مقصد کے قیمت جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہو وہ کام چھوڑ دو کام صرف آپ کو وہی کرنا ہے یا تو جس میں آپ کا مذہب کا فائدہ ہو یا تو آپ کی دنیا کا فائدہ ہو دین دنیا کا جس میں فائدہ نہیں ہے وہ کام آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ حسن اسلام ہے بلکہ فرمایا دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے بس فائدہ کا کام کرتے ہیں